اسلام علیکم جنابی علی گھمتی چاہے کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے آپ کے لیے اور آج میں آپ کو ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں ڈرائنگ روم سے کافی عرصے کہ میں نے ڈرائنگ روم کی آپ کو سیر نہیں کرائی تھی ویسے آپ کو بتا ہے ایک وہ پرانا ڈراما ہوتا تھا دیرہ اجالہ اس میں عرفان خوسٹ اور جمیر الدین فخری وہ کہتے تھے انہوں ڈرائنگ روم دی سیر کرا اوہ ڈرائنگ روم تو انہوں پتہ ہے نا کیڑا ہوں دا سی تھانے اللہ پولیس آلا ڈرائنگ روم اوہ دا کہنے جی انہوں ہوتھے ڈرائنگ روم دی سیر کرا ہو جی ڈرائنگ روم دی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے سر یہ ہم ہے آپ کے سامنے اور آئے ڈرائنگ روم کی سیر بھی کرتے ہیں چائے بھی پیتے ہیں گب شب بھی لگاتے ہیں آپ کے نام بھی بولتے ہیں ہاہ کیا مزیدار چائے ہیں سر جی کیا مزیدار چائے ہیں آئیں جی چائے بھی پیتے ہیں اور گب بھی لگاتے ہیں اور کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہت زیادہ پہلے دوستوں کے کچھ نام لے لوں پرفیسر عمران شاہ صاحب کا لاہور سے جناب میسیج ہے کافی دنوں کے بعد انہوں نے مر ساتھ رابطہ کیا ہے جو پرانے دوست ہیں نا وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں بہت یاد آ جاتے ہیں کئی لوگ تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی اوہ انہیں دنہ دا اوہ فلانا بندہ کیوں نہیں آیا عطر رشید قاضی صاحب کہندہ ہے سر جی اگر تسی میرا ناں 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 تے پھر بائی کاٹ ہی سمجھو کہندہ ہے چودری صاحب میں پھر نہ ہی سمجھا ہاں اچھا جی غلام مصطفیٰ وٹو صاحب ساڑھے یاسین وٹو صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہوں دے سن انہوں نے ریلیٹیو نے حویلی لکھا اکاڑا تو انہوں نے سلام قبول کرو ڈاکٹر نئیمہ افضل انہوں نے سلام کرو آج مجھے آپ بتائیں کہ کن کن کا نام آپ نے کئی دفعہ سنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی جو ہے نا وہ نام آپ کو یاد رہتے ہیں کہ کون کون سے پرمنل لسنر ہیں ہمارے جو بڑے شوق سے سنتے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے سر جی اچھا جی گلزار بڑھ صاحب وزیر آباد سے جہاں چھوڑیاں چاکو بنتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور محمد اشرف صاحب کا سعودی عرب سے سلام ہے جی ہمائیوں فاروقی صاحب لہور سے سلام پیش کر رہے ہیں جی ہمائیوں فاروقی صاحب ان کے چینل بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی سبسکرائب کریں کاری احسان الحق صاحب گلگت زلہ دیامیر سے انہوں نے بھی سلام بھیجے جی اور محبوب علائی گوندل کراچی سے گوندل ویسے زیادہ تر تو منڈی بہتین سرگودہ ادھر ہیں تو یہ کراچی سے جی گوندل صاحب کا سلام قبول کریں اور کراچی سے ہمارے عارف گجر صاحب ہیں ان کا بھی سلام قبول کریں سردار خان آوان کشمیر سے جی انہوں نے بھی سلام بھیجے اور کاری حفیظ صاحب نے جناب ہمیں سلام بھیجے اور انہوں نے کہا ہے کہ سر جی چاہتے تو سی دکھان دے ہو تو کوئی گال نہیں باقی کھان پین دیا چیزیں نہ دکھائیں کرو ساڑھے موچ پانی آن دے تو میں انہوں دس ہے جی میں آکے تو میں کئی دفعہ سروے کرا چکیا سارے لوگ کہنے ہیں جی دکھایا کرو کوئی گال نہیں کھانا پینے سب نہیں کھانا ہوں دے ٹھیک ہے بہرحال کاری صاحب کی بات ہم نے آپ کو پہنچا دی ہے اور آج صرف ہم چائے دکھا رہے ہیں کاری صاحب کے کہنے پہ تو ہر چیزیں اگر تسی کہو گے تو کال پھر تو ہم دکھا دیں گے ٹھیک بشیر احمد صاحب کسور سٹی سے جی میں آکے جی ساڑھا تک کوئی کسور نہیں کہنے آہو جی تو کسور سے جی کسور سے فیصل حرون اوپل ملیشیا سے انہوں نے چائے کی پتی کا کہا ہے پہلے ہمیں وہ گفٹ بھی کوئی دے گئے تھے اور حاجی مشتاق صاحب سعودی عرب سے انہوں نے سلام بھیجے ہیں جی ٹھیک ہے بلال صاحب نوشیرہ سے ہمیں بہت میسج وغیرہ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور تلہ صاحب نے بھی آج اسلام آباد سے کہا ہے جی کہ میرا موبائل گم ہو گیا تھا میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں تلہ صاحب آپ کو بھی سلام کاشف کیسرانی صاحب کا توسہ سے میں خود سلام بھیج رہا ہوں اور گل حسن رہیم جار خان سے کہندہ جی ساڑھا سلام بھی ڈیڑے ہو ٹھیک ہے اور سوہیل خان پشاور سے وہ مجھ سے تھوڑے سے نراض ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے مولانا فضل رمان صاحب کا جو آج جس طریقے سے تعرف کرایا ہے نا وہ مناسب نہیں ہے تو اندہ احتیاط کرنا میرا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیڑا تعرف میں نے دو فکریں بولے تھے میرا کا مولانا صاحب حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں نہ رہ سکتی چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو نون کی ہو کسی کی بھی ہو مولانا صاحب اس میں ہوتے ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ نراض ہوئے ہیں تو دوستو آپ کومیٹس بھی کریں اور کیا میں نے غلط کہا ہے اس کے اوپر بھی بھرحال ان سے میں نے سوری کی ہے سوحیل خان صاحب سے کہتے ہیں ہم آپ کا پوری فیملی دیکھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں اچھا لگا ٹھیک ہے جی باقی سار جی تو انہوں میں ایک آل دساں کہ رابل پنڈی دیوچے وڑے وڑے مقدمات ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے مقدمات عمران خان کے اوپر ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھیوں کے اوپر جی ان کے اوپر بڑے بڑے مقدمات ہو رہے ہیں اور ان کو انہوں نے ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی آئے تو بتمیزی کی ہے اس دفعہ بھی پولیس کو مارا ہے انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے وہ امین گنڈا پوری کہتا ہے گرنیٹ ہمارے اوپر پھیکے گئے ہیں اور فلانا قتل ہوئے ہیں بندہ نہیں مل رہا یہ قسم خدا کی یہ جھوٹے ہیں میں نے قسم خدا کی کو اٹھا کے کہہ دی ہے نا بلکل یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہر مسئلے میں انہوں نے کیڑی غلطہ سے اعتبار کریے جی کیڑی غلطہ اعتبار کریے باقی ویڈیو میں ادھر کمرے میں جا کے بناتا ہوں لو جی میں اپنے کمرے جا گیا جناب تے ویڈیو جا رہی ہے ساری ویڈیو سر جی میں ایک بات بتاؤں جتنا عدالتی سسٹم اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں امین گنڈا پوری کی ہنڈا گردی چل رہی ہے عدالتوں کی بیمانیاں چل رہی ہیں اور یہ ججوں کی اور یہ ساری قسم خدا کی کوئی تقڑی حکومت ہوتی نا تقڑی حکومت تو یہ سارا فتنہ بھی ختم ہو جاتا یہ ججوں کی ناز نخرے بھی ختم ہو جاتے اور کوئی میں کہتا ہوں تقڑی حکومت نہیں ہے یہ زیرو ہے زیرو نیرو بیان کے ٹیکے لگانے کے باوجود بھی زیرو ہے کاش کوئی تقڑی حکومت ہوتی حالات ٹھیک ہو جاتے اور اسٹیبلشمنٹ کیا کرے لوگ کہتے ہیں جی یہ فوج یہ فوج کا ایک قصور ہے کہ انہوں نے نو مئی والوں کو سزا نہیں دی باقی تو سارا گورنمنٹ نہیں کرنے نا گورنمنٹ نہیں کرنے آئیں جی آج کے اخبار کی بھی تازہ ترین آپ کو دو تین خبریں دیتا ہوں بڑی زبردست یہ پہلی خبر درستے دیتے ہیں جناب ایک سال کے دوران فی وارٹ قیمت اٹھائیس روپے تک گر گئی سولر پینل کی قیمتیں مزید گر گئیں وہ کہہ رہے جی ایک سال کے دوران یہ قیمتیں زبردست طریقے سے گری ہیں سولر پینل اچھا جی جن جن دوستوں نے سولر پینل لگایا ہے وہ بتائیں کہ ان کا وہ کامیاب جا رہا ہے کہ ویسے ہی ہے بیٹرییں شیٹرییں تبدیل کرائیں ہیں نہیں کرائیں ذرا اس کی انفارمیشن دے ہم نے دوستوں کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے ایک خبر مجھے یاد آگئی مجھے ایک دوست عبدالستار خان صاحب نے فون کیا تھا اس نے کیا تھا جی مریم نواز کو ایک توجہ دلاو کہ جو ہماری گندم ہے نا وہ چار ہزار سے کم ہوتے 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 چھبی سو تک پہنچ گئی ہے اور اب چھبی سو کی بھی منڈیوں میں کوئی نہیں لے رہا تو خاد وہ اسی طریقے سے ہے بیج اسی طریقے سے ہے تو ہماری پنجاب حکومت جو ہے خصوصی طور پر ہیلپ کرے یہ انہوں نے اپیل کی عبدالستار صاحب کی اپیل میں نے آپ تک پہنچا دیئے مریم نواز صاحبہ ان کی یہ بات سنیں یہ خبر ہے جی یہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک عالم اسلام کے عظیم مبلغ ہے علامہ حشام الہی زہیر آپ کو بتے رہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے کچھ لوگ ان کو استقبال کر رہے ہیں کچھ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ دو تین دن ادھر رہیں گے تو وہ کل سے تشریف لا رہے ہیں تو آپ آہ زاکر نائک کو جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح کے ہے ایک تو ہمارے ہیں نا وہ کیا نام ہے ان کا تارک جمیل جنہوں نے کپڑے کپڑوں کی جو فرنچائز دی ہے نا کہنے جی ناڑا ہی پانچ سو روپید ہے جیڑا پیتی چالی روپیدہ ناڑا ہے نا تارک جمیل دے کول جیڑا ناڑا نہیں شلوار ارج باندے وہ پانچ سو روپیدہ شروع ہوئے ایسی ہونٹے اس تو ہی بات گیا ہونے تو وہ کاروباری آدمی ہے اور سر پہ اس نے بال بھی تارک جمیل نے پچھلے دنوں لگوائے ہے تو اس کی اوپر بھی بولے نا سر جی پی ٹی آئی والے اس کی اوپر بھی بولے نا کہ وہ بال لگوار ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے جی آپ وہ انہوں نے بال ایک دمہ پہلے بھی لگائے تھے ان کے شاگرد نے ہمیں بتایا ہے اور وہ سارے فیشن ہر جگہ وہ کار رہا ہوتا ہے وہ تو سر جی مشہور ہے کہ صرف فلمی دنیا کی لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات دلاتا ہے اور وہ ایسا بند ہے جو عمران خان سے ملے سار جی پھر مدینہ دی ریاست دے انگریڈینٹس دے پورے ہی سن نا ٹھیک ہے اچھا جی زاکر نائک سا آ رہے ہیں اس کی اوپر آپ تفسرہ کر سکتے ہیں زاکر نائک کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کر نائک کا اے ضرورت رشتہ علیہ اشتہار آ گئے نے اس اجتے تو انہوں دلچسپی کوئی نہیں نا ضرورت رشتہ والے اشتہار ہے ادھر تب تسی کی کرنے میٹرومونیل ایک اور خبر آئی ہے جی اے منال ریسٹرینٹ دو دنوں سے خبر آ رہی سی جی جڑا پنڈی دوچے ہے نا اسلام آباد ہے او گر رہے ہیں اے نمہ منال آیا جی منال اور امارات گروپ کا بڑا ریسٹرینٹ بنانے کا مہدہ اسلام آباد منال نے امارات ڈاؤن ٹاؤن میں واقعہ مال آف امارات کی چھت پر منال کا سب سے بڑا ریسٹرینٹ بنانے کے مہدے پر دسکت کر دیئے مہدہ امارات گروپ کے چیئرمین شفیق اکبر اور منال کے لکمان افضل کے درمیان گزست و تقریب میں چیئے پایا تاہم منال کے ساتھ اس شراکت پر بہت خوش ہے کہ جو امدہ خانوں کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ بھی آگئی جی منال کی تیتونوے پتہ ہے کہ ساڑھی انہوں نے گرا دیتا ہے افسوس ہوئے ویسے افسوس ہوئے سار جی بڑی وہ بڑے فارنر اور بڑے لوگ ٹوئرسٹ وہاں پہ آتے تھے اور انہوں نے کہا جی اے پارک دہ حص ہے پارک اٹھ ہزار ایک اردہ پارک ہے تو انہوں نے دو کنالہ چوب رہی ہیں سن دو کنالہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑی خبر تھی جو آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے تو اے جناب یلی جڑے انشان سن اور نوٹ کالن پی ٹی سی اے پی ٹی سی اے کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی مدد میں توسیق کی درخواست درخواست ہے جی وعد رہی ہے وعد رہی ہے اے ایک اور خبر ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی پارٹی کی بجائے پریشر گروپ بن گئی نئی میر گالت ہے ٹھیک ہے سر جی پریشر گروپ تے پارٹییں بنی ہوں یہ نہیں کوئی ٹھیک ہے تو اے تجناب یلی یہ دیکھو نا اے اسرائیلی حملے دیچے جڑا حسن نصرلہ صاحب فوت ہو گئے نے ایرانہ سنولہ صاحب کی کہہ رہے ہیں نجی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکل پارلیمنٹ کا بھٹھا بٹھاتی رہی ہے رانہ سنولہ جب دل چاہے مارشاللہ کو بھی جواز فرام کرے اور آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دے اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے تو اس کو مطل کر دے یہ جناب نے خیالات کا اظہار کی ہے تے جناب اگر تکڑی حکومت ہوں دینا تے آج جو ڈیشری توجہ سید منصور علی شاہ منی بختر اور اے جڑے خطوں خطی ہوئے پہنے خات لکھڑا لے سارے جج اے فارغ ہوں دے تکڑی حکومت ہوں دیتے لیکن بس یہی صورتحال ہے امید ہے جناب تانو اے والی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی تے بہت بہت شکریہ تھینکیو نوازش اللہ حافظ